موسیقی موسیقی آزاب ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں حسان عرفان سب سے پہلے ایک نظر آج کیا ہم سرخ یوم پر موسیقی پاکستان پیپولس پارٹی نے مرکزی حکومت سے علاہدگی کا دیا انتباہ سندھ کے سیلاب متاثرین کو امداد فرام کرنے کا اپنا وعدہ پورا کرنے پر دیا حضور موسیقی سستی تبی خدمات فرام کرنا حکومت کی ترجیح سہر کے شعبے پر پوسٹ بجٹ بیبنات سے مدیراعظم نرد موڈی کا خطاب موسیقی مانی کرم صاحب میں صورتحال مکمل طور پر پورا من پنجاب کے ڈیریکٹر جنرل پولیس گاروں ویادوں کی وظاہر موسیقی موسیقی اور انگاباد کا نام تبدیل کرنے کے خلاف کریتی سمیتی کی بہتر تال تیسرے دن میں داخل دلہ کلیکٹر کے رو پر رو جاری احتجاج کو مجلسی رکھنے پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی ہمائے موسیقی 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 خاتون نے اسپطال ربانگی کے دورانم بلنس میں دو جڑوان بچوں کو دیا جنم زلنظم آباد کے ڈچ پرلی میں پیش آیا باقیہ موسیقی موسیقی اور خبر تفصیل سے پاکستان پیپلس پارٹی کے صدر اور وزیر قارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر مرکز نے سندھ کے سیلام متاثرین کو امداد فراہم کرنے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو ان کی پارٹی کے لئے وفاقی حکومت کا حصہ بننا بہت مشکل ہوگا اس دوران بھٹو زرداری نے ڈیجیٹل مردم شماری کے تریخے کار پر بھی اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ انہاقہ بلے خبول ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن الگ مردم شماری کے بنیاد پر ہوتے ہیں اور دوسرے صوبائی انتقابات ایک غلط ڈیجیٹل مردم شماری کی بنیاد پر پاکستانی اقبار ڈان کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ باتیں اعتبار کو یہاں سبسیڈی پروگرام گندم بیچ کی تائیگی کا افتدا کرنے کے بعد اپنے خطاب میں کہیں انہوں نے اس پروگرام کہتا ہے صوبائی بجٹ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آٹھ اشاریہ تین نو عرب روپیے منتخل کیے جو کہ بارہ ایک کر تک زرعی زمین کے ہر چھوٹے پیدا کرنیڈا کو پانچ ہزار روپیے فی ایک کر تخصیم کرنا تھا چونکہ سبسیڈی پروگرام کے ذریعے سہلاب سے متاثرہ کسانوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے سالے تیرہ بلین روپیے درکات تھے اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت چار اشار یا سات بلین روپیے کی گرانٹ فراہم کرے گی اور بقی آٹھ اشار یا تین نو بلین روپیے سندھ حکومت فراہم کرے گی انہوں نے کہا کہ مرکز کی پی ڈی ایم کی خیادت والی حکومت کو اس کے بعد کی یاد دلائی جا رہی ہے وزیراعظم درمودی نے عام لوگوں کو سستی طیبی خدمات فراہم کرنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے پیر کو کہا کہ آئیو شمان بھارت ہیلت انفراسٹرکچر میں شن نہ صرف نائے اسپتالوں کو جرم دے رہا ہے بلکہ صحت کا ایک نیا اور مکمل محولیاتی نظام بھی تشکیل دے رہا ہے مدین سہت کے شعبے پر ایک پوست بیجٹ ویبنات صحت اور طبی تحقیق سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طبی علاج کو سستہ بنانا حکومت کی اولین ترجی رہی ہے آئیو شمان بھارت اور جن اوشدی اسکیموں نے غریب اور متوسط طبقے کے مریضوں کو ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی بچت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ آج فارما سیکٹر کا بازات چار لاکھ کروڑ روپے کا ہے پرائیوٹ سیکٹر اور اکائیڈمی کے درمیان مناسب تالمیل کے ساتھ یہ دس لاکھ کروڑ روپے کا ہو سکتا ہے مرکزی بجٹ دوزہ تیس چوبیس میں اعلان کردہ اخدمات کو موسط طریقے سے نافذ کرنے کے لیے منقض کیا گئے بار اپ اس بجٹ ویبناس کی سیریز میں یہ نفی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کو کوویڈ وبا سے پہلے اور بعد کے نظام کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وبا سے صحت پر عالمی توجہ مرکز ہوئی نیز ہندوستان ایک قدم آگے بڑھا اور فلاو بہبوت پر توجہ مرکز کی ایمدی نے کہا ہم دنیا کے سامنے ایک وزن پیش کر رہے ہیں ایک زمین ایک صحت اس میں تمام مخلوقات انسانوں جانوروں یا پودوں کے لیے مکمل صحت کی دیکھ بھال شامل ہے شکار جی ساتھیوں جب ہم ہلت کیر کی بات کرتے ہیں تو اسے پری کوویڈ ایرہ اور پوسٹ پینڈیمک ایرہ اس کے بیبھاجن کے ساتھ دیکھنا چاہیے کرونا نے پورے بشو کو یہ دکھایا اور سکھایا بھی کہ جب اتنی بڑی آپدہ ہوتی ہے تو سمرد دیشوں کی وکسیت بیوستائیں بھی دوست ہو جاتی ہیں دنیا کا دھیان پہلے سے کہیں جاندہ اب ہلت کیر پر آیا ہے لیکن بھارت کی اپروچ صرف ہلت کیر تک ہی سمیت نہیں بلکہ ہم ایک قدم آگے بڑھ کر ویلنیس کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے ہم نے دنیا کے سامنے ایک ویجن رکھا ہے ون ارث ون ہیلت یعنی جیو ماتر کے لیے چاہے وہ انسان ہو اینیملس ہو پلانٹس ہو سب کے لیے ایک ہولی شٹیک ہیلت کی بات کہی ہے کورونا ویشوک مہاماری نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ سپلائی چین کتنا بڑا مہتوپن ویشے بن گیا ہے جب پینڈیمک پیک پر تھی تو کچھ دیشوں کے لیے دوائیں ٹیکے میڈیکل ڈیبائسیز ایسی جیون رکھشک چیزیں بھی دربھاگے سے ہتھیار بن گئی تھی بیتے ورشوں کے بجیٹ میں بھارت نے ان سبھی وشو پر بہت دھیان دیا ہے ہمیں نیرنتر کوشش کر رہے ہیں ہمیں سواست کو لے کر ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ ایک لانگ ٹم ویزن کی کمی رہی ہم نے ہیلتھ کیر کو صرف ہیلتھ منسٹری تک ہی سیمیت نہیں رکھا ہے بلکہ ہول آب دا گورنمنٹ اپروچ پر بل دیا ہے بھارت میں علاج کو ایفورڈبل بنانا مہراشتر کے اور انگباد زلے کا نام بدل کر شدرپتی سنبھاجی نگر کرنے کے خلاف کلیکٹر دفتر کے سامنے بھوکھڑ تال جاری ہے ریاستی قومت کے اس ویصلے کے خلاف بھوکھڑ تال کاش تیس راتین ہے اور انگباد کا نام تبدیل کرنے کے خلاف قریت سمیتی کی جانب سے بھوکھڑ تال کی جاری ہے والیڈیا مجلی سے تحادل مسلمین کے رکنے پارلیمنٹ عبدیاز جلیل نے بھی بھوکھڑ تال کی حبات کی ہے جلیل گزشتہ تین دینوں سے بھوکھڑ تال میں شریک نظر آ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس بھوکھڑ تال میں نوجوانوں کی بڑی بھیڑ دیکھی جاری ہے مختلف تنظیموں نے تاؤن کے ساتھ اس مقام پر اپنی موجودگی درج کر آئی ہے ایک طرف جہاں اور انگباد کا نام بدلنے کے خلاف بھوکھڑ تال جاری ہے وہیں بھوکھڑ تال کے خلاف احتجاج بھی ہو رہے ہیں مہارشتہ نونربان سینہ شو سینہ سکل ہندو اگریگیشن کمیٹی ماراتھا کرانتی مرچا کے کارڈنیٹر بھوکھڑ تال کی مقالفت کی ہے بی جے پی نے اس کے خلاف احتجاج کا انتباہ دیا اس لیے نام تبدیل کرنے کے معاملے پر مستقبل میں سیاسی ماحول گرم ہونے کا امکان ہے یہ سبھی مانا پرشت ہیں اپنے اپنے دور کے اندر اپنا اپنا کام کر کے گئے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس وجہ سے ہماری مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں ہم چترکتی سنبھادی مہاراج کا ویروت کر رہے ہیں ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم بچپن سے جناہ اپنے کانوں میں سنتے آئے ہیں بچپن سے جس نام کے ساتھ ہمارا ایک امیچپنٹ ہے ہمارا ایک رشتہ جڑا ہوا ہے وہ نام کو ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کی دعائیں آپ لوگوں کی طاقت اگر رہی تو انشاءاللہ اور انگا بات تھا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مصرحہ مصرحہ حمارا حبیات پردیش کے کلوزلے میں گردوارا منیکرن میں پنجاب سے آنے بالے کچھ سیہہوں کے وہاں کرنے کے بعد حالات مکمل طور پر پر پورا من ہے پنجاب کی ڈائیکٹر جنرل پولیس گروہ یادو نے پیر کو کہا کہ منیکرن ثابت میں صورتحال مکمل طور پر پورا من ہے اور میں لوگوں سے امن اور مہنگی برخواہ رکھنے کی اپیل کرتا ہوں میں نے ڈاکٹر جنرل پولیس ہماچل سے بات کی ہے ہماچل پردیش پولیس اور پنجاب پولیس اب نومان کو برخراہ رکھنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں شہریوں سے درقاس کی جاتی ہے کہ گھبرائیں نہیں ہیں جالی خبریں یا فائیں نہ پھیلائیں اور نے کہا کہ ملک کے تمام حصوں سے آنے بالی آتیوں کا بلا خوف و خطر استقبال کیا جاتا ہے ہماچل پردیش کے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سنگھ کڑو نے پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل پولیس گورو یادوں سے بات کی نیتش کمار حکومت نے c.i.d. جمہو کشمیر کے انسپیکٹر جنرل کے طور پر حکومت نے نیتش کمار ies کو c.i.d. جمہو کشمیر کے انسپیکٹر جنرل کے بطور تینات کیا اماع کمن داخلہ کی طرف سے جاری ایک حکمنامی میں کہا گیا کہ نیتش کمار ies جو پوسٹنگ کا انتظار کر رہے تھے کوئی انتظامیہ کے بفاد میں انسپیکٹر جنرل پولیس سی آئی ڈی جمہو کشمیر تائنات کیا گیا ہے حکم نامے کے مطابق مہندرنات تباری انسپیکٹر جنرل پولیس سی آئی ڈی جمہو کشمیر کو تبدیل کر کے انسپیکٹر جنرل پولیس آمڈ جمہو تائنات کیا گیا ہے موکر سنگھ کو انسپیکٹر جنرل پولیس آمڈ جمہو کشمیر کے اضافی چارش سے فارغ کیا گیا ہے آل جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس نے پیر کے روز یہاں اپنے مطالبات کے اخوے احتجاج درج کیا اس موقع پر کانفرنس کے سر انیل شرمان نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ آج جو ہم نے یہاں احتجاج درج کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جمہو کشمیر میں چودہ ایف سی کا پیسہ محبس کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر واقزار کیا جائے انہوں نے کہا کہ پنچائتوں نے جمہو کشمیر کے دہاتوں میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا ان کا کہنا تھا کہ پنچائتوں کی ترقیقت یہ تعلاب بنائے گئے نالیاں بنائی گئی یہاں تک سکولوں میں اضافی کلاسس روم بنائے گئے صدر نے کہا کہ لیکن انتظامیوں کی طرف سے دو سو کرو روپے واپس کیے گئے انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر مرحسینہ سے اپیل کی کہ وہ اس پیسے کو فوری طور پر واپس کرائے تاکہ جن نوجوانوں نے دہاتوں میں کام کچھ کیا ہے ان کو پیسہ مل سکے تلنگرہ کے محکمت تعلیم نے دسویں جماعت کے سالان امتحانات کو غلطیوں کی گنجائش کی بغض سخت نگرانی کے دوران منقض کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے حصے کے طور پر تمام امتحانی مراکز میں یہ امتحانات سی سی ٹی وی کے عمروں کے نگرانی میں منقض ہوں گے سلسلے میں ہوتے داروں کو ہر امتحانی مرکز میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ہدایت دی گئی مہربن پرچے سبالات کو کھولنے اور جوابی پرچوں کی دوبارہ پیکنگ کا سارا عمل سی سی کیمروں میں ریکار کیا جائے گا گریشتہ سالان اندر پردش میں دسویں جماعت کے پرچے لیک ہوئے تھے اس کے پیش نظر محکمت تعلیم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ کیمرے چیف سپریڈنٹ کے کمروں میں لگانے کی ہدایت دی گئی ہے ڈائیکٹر محکمہ امتحانات ایک رشنہ راؤ نے ڈی ای او اس کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سرکاری سکولوں کے تمام مراکز میں سی سی ٹی وی کیمرے موجود رہے دسویں جماعت کے امتحانات تین ستہ تیرہ اپریل منقلد ہوں گے یعنی امتحانات میں پانچ لاکھ ایک ہزار سے زیادہ طلبات شرکت کریں گے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ امتحانی مراکز میں تین میگا پکسل تیس میٹر کی رینج اور ایک سو سی ڈگری تک کا سی سی کیمرہ ہونے چاہیے اس کے ریکارڈ شدہ ڈیٹا کو محفوظ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے آدھر پردیش کے ذلہ رندیال کے جنگلاتی علاقے میں دو شیر کے بچے نظار آئے ذلہ کے پیدہ گمڈہ پورا ملاقے میں ان بچوں کو دیکھ کر مقامی افراد دی اس بات کی اطلاع محکمہ جنگلات کی اتداروں کو دی ایک نوجوان نے سب سے پہلے ان بچوں کو دیکھا اور اس بات کی اطلاع دیگر افراد کو دی دیکھتے ہی دیکھتے مقامی افراد بڑی تعداد میں بہاں جبا ہو گئے اور ان بچوں کی ویڈیوز بھی جو وائرن ہو گئی مقامی افراد نے شبہ ظاہر کیا کہ چونکہ چار بچے ہیں اس لیے شیرنی بہاں ضرور آئے گی خاتون نے اسپطال روانگی کے دوران ہی ایمبولنس میں دو جڑوہ بچوں کو جنم دیا یہ واقعہ تلنگانہ کزل نظام آباد کا ڈچپلی میں پیش آیا خاتون جس کی شناخت ویدھانا لکشمی کی طور پر کی گئی ہے کو درد دے اٹھنے پر اس کے رشتہ داروں نے ایمبولنس کو طلب کیا اور اس کو زجگی کے لیے اسپطال منتخل کیا جا رہا تھا کہ اس نے ایمبولنس میں ہی دو جڑوہ بچوں کو جنم دیا یہ زجگی ایک سو آٹھ ایمبولنس کے طبعی حلکاروں کی مدد سے انجام پائی جن کا کہنا ہے کہ دونوں نوزائد بچے اور ماں کی حالت مستحکم ہیں انہیں اسپطال منتخل کر دیا گیا فلم اداکار امیتہ بچن حیدرباد میں فلم کی شیوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئے جس کے بعد وہ شیوٹنگ منسوخ کر دی گئی وہ حیدرباد میں پروجیکٹ کے فلم کی شیوٹنگ کر رہے تھے انہوں نے اپنے بلوگ سپارٹ میں اطلاع دیتے ہوئے کہا انہوں نے اپنے بلوگ میں لکھا کہ یہ زخم درد پھرا ہے انہوں نے کہا کہ اس زخم کے مندبیل ہونے میں چند ہفتے درکار ہیں انہوں نے اپنے مددہوں سے خواہش کی کہ ان کے مکان کے خریب جمانہ ہو حالت نشاہ میں کار چلاتے ہوئے بائیک کو ٹکر دینے کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے ان میں کی یہ حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے یہ حادثہ سبا شہر ادرباد کے منجرائیلز روڈ نمبر دو پر پیش آیا ہے درائے کے مطابق کار چلانے والے جس کی شناخت انوش رڈی کے طور پر کی گئی حالت نشاہ میں کار کو تیذ رفتاری کے ساتھ چلا رہا تھا اس کے ساتھ کار میں اس کا دوست کلیان رڈی بھی تھا جس کا تعلق کو تپیٹ سے اس حادثے کی تلا کے ساتھ ہی پولیس فوری وہاں پہنچ گئی پولیس نے کار کا تاکھپ کرتے ہوئے انوش کو پکڑا کار کی تلاشی کے دوران اس میں پولیس کو گانجے کا پتا چلا جس کو ضبط کر لیا گیا پولیس نے حالت نشاہ میں ہونے والے ان نوجوانوں کے خون کے نمونوں کی جانچ کی بعد رضا اس خصوص میں ایک معاملہ دچ کر لیا گیا آخر میں سرخیاں ایک بار پھر پاکستان پیپولس پارٹی نے مرکزی حکومت سیلادگی کا دیا انتباہ سندھ کے سیلاب متاثرین کو امداد فرام کرنے کا بعدہ پورا کرنے پر دیا زود سرستی طبی خدمات فرام کرانا حکومت کی ترجیح سید کے شعبے پر پوز بجٹ ویبنام سے وزیراعظم کا خطاب منہ کرن صاحب میں صورتی حال مکمل طور پر پورا بند بنجاب ٹوڈیریکٹری جنرل پولیس گارو ویادوں کی بزاہت اور انگباد کا نام تبدیل کرنے کے خلاف کریٹی سمیتی کی بھوکھر تال تیسرے دن میں داخل زیلا کلیکٹر کے روبرو جاریے تیجاج کو مجلی سرپنے پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی حمایت تلنگانہ میں دسویں آندرہ میں دسویں جماعت کے امتحانات سی سی ٹی کے وی کائمروں کے نگرانی میں ہوں گے منقض امتحانات کو شفاف طریقے سے منقض کرنے محکمت تعلیمات کا فیصلہ آندرہ پتش کے جنگلاتی علاقے میں دو شیر کے بچے نظر آئے ویڈیو وائرل شیرنی کی بیمی وجودگی کے شبا مقامی عوام میں خوف و حراس کا ماہول خاتون نے اسپطال ربانگی کے دوران ایمبولیز میں دو جڑوہ بچوں کو دیا جنم زل نظام آباد کے ڈیچ پلی میں پیش آیا واقعہ تازہ قبر میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی موسیقی